نیا آئی بی این سیبن حوصلہ ہے دلے پولیس نے تیرہ سال کے کشور اتکرش کی ہتیا کا پردہ فاش کر دیا ہے اس معاملے میں دو یوکوں کی گرفتاری کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اتکرش کے اپھرن کا مقصد بولی وود میں ہیرو بننا تھا گرفتار یوکوں میں سے ایک اتکرش کے پتا کا قریبی ہے پولیس کی گرفت میں آئے اس یوک کا نام ہے پرتاب سنگھ سیسو دیا ممبئی سے فلم ایکٹنگ کا کورس کر چکے پرتاب کا سپنا بولی وود کا ہیرو بن کر خوب پیسہ اور شہرت کمانا تھا بولی وود سے پیسہ کمانے میں ناکام پرتاب نے اپنے پتا کے قریبی اور جولر مکیش ورما کے تیرہ سال کے بیٹے اتکرش کے اپرہن کی ساجش رس ڈالی آروپ ہے کہ پرتاب نے اپنے ساتھی سدھارت کے ساتھ مل کر اتکرش کا اپرہن کیا بطور فیروتی دونوں کو ورما سے ایک کروڑ روپے وصول نے دی پولیس کے مطابق پرتاب کے پتا کا اچھا خاصا کاروبار ہے کال سنٹر چلانے کے ساتھ ساتھ پرتاب کے پتا بلڈر ٹھونڈا انہوں نے ہی اتکرش کے پتا مکیش ورما کا مکان بنایا تھا اسی پریچے کی آڑ میں آروپیوں نے اتکرش کو اپنی سکوٹی پر بٹھا دیا بعد میں نشیدہ پردارت کھلا کر اسے قرائے کے ایک مکان میں رکھا بعد میں فرجی سمکار کے ذریعے اتکرش کے پتا کو ایک کروڑ کی فیروتی کے لیے دو فون کال بھی کیے لیکن بعد میں پکڑے جانے کے ڈر سے دونوں نے آدھی رات کے بعد گلہ دبا کر بچے کی ہتھے کر دی اور اس کا شب نالے میں فیگ دیا پرتاب کی گرستاری کے بعد اتکرش کے پتا کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کس پر وشواس کریں اور کس پر نہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ 22 سال کا پرتاب اتکرش کی موت کے بعد اگلے دن پریوار کو سانتونہ دینے ان کے گھر بھی گیا فیلحال پولیس دونوں آرہوپیوں کو ریمانڈ میں لے کر پوچھتاش کر رہی ہے ساتھ ہی فرضی دستاویز پر آرہوپیوں کو سمکار دینے کے ماملے میں موبائل کمپنیوں کی لاپروہی کی بھی جانچ کی جا رہی ہے مونیش خان ڈلی آئی بی این سیم